الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ وظائف کے دنیا کے معزز ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جو وظیفہ میں پیش کروں گا وہ ہے گربت سے نجات کا وظیفہ گربت تنگ دستی اور رزق کی کمی کے لیے یہ بہت ہی نایاب وظیفہ ہے اگر آپ غریب ہیں گربت کا شکار ہیں مفلس ہیں آپ کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں اس نایاب وظیفے پر عمل کریں انشاءاللہ خوب برکت حاصل ہوگی وظیفہ عرض کرنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر شبہ جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کے گروبے افتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک سو بار درود شریف پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق میں برکت کا سب سے بڑا وظیفہ پنجگانہ نماز کی ببندی ہے ہر ایک کو درد پاک کسرہ سے پڑنا چاہیے کلمہ طیبہ کا ورد لازمی کرتے رہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ حسد کی وجہ سے نظر لگا دیتے ہیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے وظیفہ سمات فرمالی جئے یا مالکو یا مالکو نوے بار جو غریب نادار رزانہ پڑا کرے انشاءاللہ عزوجل قربت سے نجات پائے گا وظیفہ دبارہ سمات فرمالی جئے یا مالکو یا مالکو نوے بار جو غریب و نادار رزانہ پڑا کرے انشاءاللہ عزوجل قربت سے نجات پائے گا ہر ورد کے اول آخر ایک بار دوسری پڑھ لیجئے فائدہ ظاہر نہ ہونے کی صورت میں شکوا کرنے کی بجائے اپنی کتاہیوں کی شامت تصور کیجئے اللہ عزوجل کی حکمت پر نظر رکھئے یہ جو وظیفہ عرض کیا گیا ہے امیر اہل سنت کا بہت ہی شاندار رسالہ ہے چالیس روحانی علاج ماتی بھی علاج اس میں سے بھی آپ پڑھ کر عمل کر سکتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم